جیسے ہی ٹماتر کے پلانٹ پہ فروٹ آنے لگتا ہے دھیرے دھیرے ہم دیکھتے ہیں کہ پتیاں پیلی ہو رہی ہیں جو ہرے رنگ کی پتی تھی وہ بھی کلر چینج کر رہی ہے لائٹ گرین ہو گیا الٹیمیٹلی دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے کہ پلانٹ جو ہے مر جاتا ہے اور فروٹ بھی جو آتا ہے نا وہ تھوڑا آتا ہے اور دو تین ٹماتر آتے ہیں اس کے بعد میں پلانٹ پورا ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے پلیز انڈ تک دیکھئے گا بہت ساری باتیں اس پر بتانے والی ہوں اور آپ کا آگے سے کوئی پلانٹ خراب نہیں ہوگا اس کے بعد دھیان سے دیکھئے گا چلیے شروع کرتے ہیں ٹماتر کے پلانٹ جو ہیں وہ گروہ کرنے کے لئے تھوڑی سی سکل چاہیے لاسٹ یئر میں نے بھی پلانٹ لگائے تھے اور اس ٹائم پہ مجھے بھی نہیں پتا تھا یہ باتیں اور اس ٹائم میرے پلانٹ ایسے ہی خراب ہو گئے تھے بہت دکھ ہوا تھا بہت مند سے پلانٹ لگائے تھے آلماسٹ وان کیجی کے آس پاس پلانٹ میں سے ٹماتر بھی اترا تھا لیکن پھر پلانٹ جو ہے وہ مر گیا اس کے بعد میں بہت ساری ریسرچ کی بہت چیک کیا اس کے بعد بتا چلا کہ کیا کرنا چاہیے اور تب یہ پلانٹ جو ہیں وہ بنیں اب جو پرابلم ہم ڈسکس کر رہے ہیں یلوئنگ آف لیز اس کے لئے کیا کر چاہیے انہیں مینگنیشیم سلفیٹ مینگنیشیم سلفیٹ کیا ہے ایپسوم سالٹ جسے ہم ایپسوم سالٹ کہتے ہیں جب آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم پیڈی کیور کرتے ہیں یا جب کہیں سویلنگ ہوتی ہے تو ایپسوم سالٹ کو ریکمنٹ کرتے ہیں ایپسوم سالٹ پلانٹ کے لئے بھی بہت اچھا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ گرین رکھتا ہے ان کو اس میں زیادہ فروٹنگ ہوتی ہے اور زیادہ فروٹنگ کیسے ہو پاتی ہے کیونکہ وہ پلانٹ کو ہلپ کرتا ہے کہ وہ سارے نیوٹرینٹ مٹی میں سے لے پائے اس کے نیوٹرینٹ لینے کی کپیسٹی کو بڑھا دیتا ہے وہ یہ جو ویجیز کا فلیور ہوتا ہے مطلب جو سویٹنس ہے آپ نے دیکھا ہوگا کئی باری فروٹ آتے تو بہت ہیں لیکن ان کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں ہوتا تو یہ کیا کرتا ہے کہ اس کا جو ٹیسٹ ہے فروٹ کا وہ انہینس کر دیتا ہے اب لیوز کو یلو نہیں ہونے دیتا اور ان کا گرین کلر چینج نہیں ہونے دیتا کیسے کیونکہ اس کا کلورو فل میں ہلپ کرتا ہے یہ زیادہ دھنگ سے کلورو فل بنا پاتے ہیں پلانٹس اور ان کا کلر جو ہے وہ گرین بنا رہتا ہے چھوٹے گملے میں لگا ہے تو لیوز کیسے یلو ٹرن ہونے لگی کیونکہ یہ بڑے پات میں شفٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو نیوٹرینٹس چاہیے اب نیوٹرینٹس لینے کے لیے جو یہ مٹی میں سے اچھے سے نیوٹرینٹ لے پائے اس کے لیے ہم ایفزم سالٹ ڈالتے ہیں اب دو طریقے ہیں یا تو میں ریپورٹ کرتے ٹائم نیچے جب گڑھا بناوں گی اس میں ہم ایفزم سالٹ ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر ہلکی سی مٹی کی لیئر ڈال کے تب ہم اس کو ریپورٹ کر دیں گے اس سے کیا ہوگا جلدی سے جلدی وہ مینگنیشن سلفیٹ لے پائے گا روٹس کو اتنا مضبوط کرے گا کہ وہ سارے نیوٹرینٹس جو ہیں وہ پلانٹس تک پہنچا پائے تو ایک تو ہو گیا طریقہ ہی ہے کہ جب ہم یہ ریپورٹ کرنا ہے اس ٹائم پہ ہم یوز کر لیتے ہیں ایپزم سالٹ کو دوسرا طریقہ ہے کہ ہم ڈرنچنگ میں دے دیں کہ ہم جو ہے 1 to 2 ٹیبل سپون جو ہے پر لیٹر وارٹر میں ہم ملا لیتے ہیں دو ٹیبل سپون کا مطلب ہو گیا 1 ٹی سپون ہوتا ہے آپ کا 5 گرام اور ٹیبل سپون ہوتا ہے 17.7 گرام کے آس پاس that means اس کا تین گنا تو اندازے سے ڈھائی سے تین چمچ آپ کو جو ہے وہ 1 لیٹر میں ملا لینا ہے ایپزم سالٹ اور وہ دینا ہے تو دوسرا میتھرڈ ہے ڈرنچنگ کا کہ آپ سارے ملا کے اس کو ایپزم سالٹ کو آپ مٹی میں ان کے دے دیجئے ہمیں کیلشیم کی بھی ضرورت رہے گی دینے میں تو ان کو آپ کیلشیم جپسم دے سکتے ہیں اور آپ چوک کے پیسز ہوتے ہیں دس دس روپے کے چوک آتے ہیں وہ اس میں جو بچے یوز کرتے ہیں جو ڈیچرز یوز کرتے ہیں وہ چوک آپ اس میں ڈال دیجئے وائٹ والے چوک تو وہ بھی اس کو انف کیلشیم پروائیڈ کرتے ہیں بہت اچھی ٹریک ہے بڑے رام سے یہ جو ہے کیلشیم ان کو مل جاتا ہے اب تیسرا جو طریقہ تھا ایپزم مجھ ملا لینا ہے ایپزم سالٹ یہ ویسے سولیوبل ہوتا ہے پر اچھا ہے کہ اس کو ہلکا سا گرم پانی میں آپ پہلے ملا لوگے تو وہ اور اچھے سے مل جائے گا پر نمک ہے ایپزم سالٹ ارام سے گھل جاتا ہے اس کو آپ اچھے سے ملا لیجئے اور ملانے کے بعد میں اسے سارے اپنے جو لیوز ہیں اس کے اوپر اچھے سپریے کر دیجئے اس کے دو فائدے ہوں گے پہلی بات پیسٹ اگر کوئی آپ کے پلانٹ پہ آ رہا ہے وہ چلا جائے گا سپریے کرو گے پتہ لگ جائے گا پیسٹ جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے لیف کرل وائرس جو ہے وہ نہیں آئے گا لیف کرل سے مکتی مل جائے گی تیسرے جو ہے اچھی چیز وہ ہے کہ آپ کے جو پلانٹ ہے وہ کلورو فیل زیادہ بنائے گا سن لائٹ کو اچھے سے یوز کر پائے گا اور سارے نیوٹرینٹس جو ہیں آپ کے پلانٹ کو مل پائیں گے ایک چیز کا دھیان رکھے گا جب بھی آپ کو ایپسوم سالٹ یا کوئی بھی سپری آپ کے ٹماٹر کی پلانٹ پہ کرنا ہے اس کو دن میں کرنا ہے مطلب ارلی مورننگ کے پلانٹ کو گیلا نہیں کرنا کیونکہ شام کیا ہوگا رات میں اور تھن بڑھ جائے گی اور وائرس اٹیک ہونے کے پیکٹیری انفیکشن ہونے کے سب سے زیادہ چانسز رہتے ہیں اگر آپ رات میں پانی دیتے سپری کچھ بھی کرنا ہے تو مورننگ میں کرنا ہے رات میں نہیں کرنا کیونکہ مورننگ کیا ہے اس کے بعد میں یہ پانی پتیاں ڈرائے ہو جائیں گی اور دن میں ہی یہ جو ہے آپ کا پلانٹ وہ ٹھیک رہے گا کیونکہ دن میں سوک جاتا ہے اور اس کے بعد میں وائرس اٹیک بیکٹیری اٹیک فنگس اٹیک ان سب سے بچ پائے گا گیلا جو پلانٹ ہوتا ہے وہ جلدی اٹیک پکڑتا ہے آج کا ویڈیو یہیں پہ خدم کرتے ہیں اگر کوئی کوئی ہے ٹھیک پلانٹ کے بارے میں کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں کسی بھی پلانٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کمنٹ میں مینشن کیجئے میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کے لئے نیا ویڈیو لے کر آؤ اس ٹاپک کے اوپر جو بھی آپ کہیں گے اور ان سب ٹریکس کو استعمال کر دیکھے گا میرے ٹماتر کے اوپر اور بہت سارے ویڈیو ہیں جن کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں بھی ڈال دوں گی آپ وہ بھی چیک کیجئے اور بہت اچھے ٹماتر جو ہے اگا پائیں گے بہت اچھی اس کی گروہ ہوئے گی ایک اور نیا ویڈیو میں لے کے آؤں گی سپیشلی ایپسوم سالٹ پہ اور باقی نیوٹرینٹس کے اوپر ان میں کیا کیا ڈیزیز ہو سکتی ہیں اس کے اوپر بھی میں ایک کو پریس کرنا مد بھولیے گا کیونکہ بیل آئیکن پریس کریں گے تب ہی بتا چلے گا کون سا ویڈیو آرہا ہے تو پلیز دیکھتے رہیے تھانکس فور واشنگ